سو ہلو دوستو مرمز کام میرے راہم میرے اتکمان آپ سبی کے سواگت ہے میں اس یوٹوب چینل پہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آئیو پی ایسی نام کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جس کا انترکت آئیے چلیے سروعات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے آپ سبی کیلئے اور ٹھیک ہے سروعات کرتے ہیں دیکھیں ککشا دس کے لئے جو آئیو پی ایسی نام کے جو پوری پرانالی رہنے والی ہے سمجھنے کے لئے وہ بہت چھوٹی سی بہت سستی سی رہنے والی ہیں تو بطلب اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس ویڈیو میں بس اس کے علاوہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سب سے پہلے پاتھ تو آئی پی ایسی کا نام کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل یونین آف فیور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹ تو یعنی کہ سدھ اور انپریکت انتراشتری رسانگ سنگ یہ جو سن انیس سو ستاون میں یہ بنا تھا انہوں نے آئی پی ایسی نام اپنا مطلب سبھی رسانگ تطو کے آئی پی ایسی نام دینے کی کوشش کی خاص طور سے ہارڈرو کارمن کی ہارڈرو جنر کارمن سے ان کے یوکی کے جو بھی ملتے ہیں ان کے نام کران کی بہت زیادہ ضرورت پڑی تھی کیونکہ ایک نام ہونا چاہیے تھا جو ہر جگہ پہ کام آئے مطلب دیس بی دیس میں جب ورطا مطلب کرنے کے لئے جو ایک میڈیم رہنا چاہیے نہیں تو اسی خاص چیز کو ایک دیس میں دوسرا نام دیا جاتا ہے دوسرے دیس میں دوسرا نام سے پگر آ جاتا ہے اسے میں کنفیوزن نہ ہو اسی چیز کے لئے آئی پی ایسی نام پدھتی بنائی گئے تھے اس آئی پی ایسی نام کو لکھنے کے لئے کیا مکھی چیزیں رہنے والی ہے تو دیکھیں چار سبدوں کے بارے میں چار سبدوں کے میل سے بنتا ایسی نام پورولگن مل مول سب سے پہلے لگنے والا جو ثبت ہوتا ہے وہ مول پورولگن مول سب یہی سب سے مکھ چیز ہوتا ہے پراتمی اور انلہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے یعنی مول صبت اور پراتمیک انلہ جیسے سب چیزوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں باقی دوتیک انلہ دیکھنے اور پورولگن کچھ ایک لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے مہتپور جو چیزیں رہنے والی ہیں وہ مول سبد رہنے والے ہیں روٹ ورڈ جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ چرچہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ مول سبد جو روٹ ورڈ ہیں یہ کاربن کی سنکھا پر نربھر کرتے ہیں اگر ایک کاربن ہوتا تو اسے میت کہا جاتا ہے دو پر ایک تین پر پروپ چار پر بیوٹ پانچ پر پنٹ چھے پر ہیکس سات پر ہپٹ آٹھ پر آکٹ اوپر نون دس دک اتنا تک یاد کرنا ضروری ہے باقی گیارہ اور بارہ جو ہے وہ نہ یاد کریں تو پر بھی کام چلے کا ایسے بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اب کو میت پروپیٹ ہیکس ہپٹ آکٹ نون ڈک ایسے لائن سے یاد کر لینا چاہیے میت پروپیٹ ہیکس ہپٹ ج Today ڈک ٹھیک ہے ایک بار پھر سے پڑھیں گے میت ایر پروپبیٹ پنٹ ہیکس ہپٹ آکٹ نون ڈک ایسے لائن سے یاد کر لینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان دسوں لوگوں کو لائن سے آپ یاد رکھیں ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں میتھ ایتھ پروپ بیوٹ پینٹ ہکس ہپٹ ایک آکٹ نون ڈک ٹھیک ہے تھوڑا بہت کچھ ایک بار گلتی ہو سکتی ہے جلدی جلدی دہرانے میں لیکھر آپ کو یاد کر لینا چاہیے اب بات آ جاتی ہے پراتھ میں ایک انو لگنے کی وہ کیا ہوتا ہے سب ہی کارپن اگر سنگل بانڈ سے جڑے ہیں تو انہیں این کہا جائے گا میتھ کے پیچھے این لگے گا تو میتھ ہین بن جائے گا ایسا ہی بات ہو جاتی ہے اور ڈبل بانڈ سے کوئی بھی اگر دو کارپن جڑے ہوئی دکھائے گا کارپن کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی دو کارپن اگر ڈبل بانڈ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو این ہو جائے گا اور ٹریپل بانڈ سے جڑے ہیں تو آئین ہو جائے گا تو نین آئین آپ کو یاد کرنا ہوگا نین آئین نین آئین ویسے ہی میس ایت پروپ بیوٹ پینٹ SEN ہیپٹ آکٹ نون اور دک دستہ کی یہ یاد کرلیا نین آئین یاد کرلیا اور آئی پی ایسی راہ حتم ہوگیا جو سادھان روح سے بات ہونے والی ہے وہ تو ختم ہوگیا ہم ان میں ہی ختم ہوگیا حالانکہ دوتیک انو لگن اور پور بلگن بھی ہیں اور ان میں کھلی اتنے ہی نہیں ہیں جو ہم نے چھار گن کے رکھے ہیں اتنے ہی نہیں ہیں یہ وہ مہترپورڈ ہے جو ہائی سکول میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں پورو لگنے میں وہ لوگ ہیں جو دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں اور ان کو بھی یاد کرویں گے بہت سمپل سے رہنے والے ہیں لیکن ابھی تک جو آپ کو یاد کروایا ہے اس پر آدھارے تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں بھئی ان سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو الکین کہا جاتا ہے الکین سنگل باند سے جڑے ہوئے لوگ ہیں الکین کہلائیں اور ان کا سامان سوٹر آپ کو یاد رکھ لینا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو یعنی کی جتنے کاربن ہوں گے اس سے دگنے سے دو زیادہ ہارڈروجن ہوں گے جتنے کاربن ہوں گے اس کے دگنے سے دو زیادہ ہارڈروجن ہوں گے یہی ہے آپ کا الکین کا سامان سوٹر الکین کا سامان سوٹر الکین الکین اور الکین ان کے سامان سوٹر آپ کو مل جاتے ہیں بہت بہت خلپی پرشنوں میں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ سی ایچ پو لکھا گیا ہے کاربن ایک ہی ہی ہیڈروجن چارچ ہے اور یہاں پہ سن رچنا بنایا جائے کہ حالہ کی کاربن دیکھیں یہاں پہ کاربن رکھے رہا ہے تو ڈبل بانڈ بنانے سے رہا ہے وہ بنائے گا ہیڈروجن کے ساتھ سنگل بانڈ اگر ڈبل بانڈ بانڈ رکسے سے بنانا بھی چاہتا ہے تو یہاں پہ دو ٹھو کاربن تو ہین ہے تو این این آئین والا آئین والا ہونے کو سمبھونے نہیں این ہوگا یعنی الکین ہوگا تو یہاں پہ کاربن ہے تو میت ایک کاربن ہے تو میت میت اور سنگل بانڈ سے جڑا ہے تو این میتھین ہو گیا اور یہاں پہ ایتھین دو ٹھو کاربن ہے ٹھیک ہے میت کے بعد ایسے ہم پڑھتے ہیں میت ایتھ دو کاربن ہو گیا ایتھ ایتھ سب سنگل بانڈ یہ سب تو سنگل بانڈ سے ہی جڑیں گے ہیڈروجن سب سنگل بانڈ سے جڑیں گے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کاربن کتنے وانڈ سے جڑا ہے تو یہاں پہ سنگل وانڈ سے جڑا ہے تو یہ ایتھین ہو گیا یہاں پہ تین دیکھیں تین کاربن ہے تو میت ایتھ پروپ یہ پروپین ہو گیا اور یہاں پہ میت ایتھ پروپ بیوٹ بیوٹین ہو گیا ایسے ہی پانچ کاربن رہے تو پینٹین چھٹھو کاربن رہے تو ہیکسین ایسے ہی سنگلہ یہ بڑھتی جاتی ہے جیسے ویسے ہی ان کا نام بھی بدلتا جاتا ہے اور اب ہم ڈبل بانڈ والوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں الکین کہا جاتا ہے سی ٹو سی این ایچ ٹو این ہوتا ہے یعنی جتنے کاربن ہوتے ہیں اس کے دگریں ہارڈ روجن ہوتے ہیں جیسے سی ٹو ایچ فور یہاں پہ سی ون ایچ فور ایچ ٹو کر کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے سی ٹو ایچ فور کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ ڈبل بانڈ سے جوڑنا ہے کاربن کاربن اکیلے کاربن والا ڈبل بانڈ کر کے والا ہوتا ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں پائے گا دو کاربن ہے ڈبل بانڈ سے جڑے ہوئے ہیں باقی دونوں ہارڈروجن کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں اور ایسے میں چونکہ یہ میتھ کے بعد ایتھ کاربن ہے اور اس کے بعد یہ ڈبل بانڈ جڑا ہے تو این ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں گے پروپین ہو گیا میتھ ایتھ ڈبل بانڈ کہیں پہ بھی ایک جگہ دکھائی دے جائے پروپین ہو جائے گا دو جگہ ڈبل بانڈ نہیں لگتا ہے لگ بھی سکتا ہے کچھ ایک استطیقوں میں لیکن سامانتا یہاں پہ ڈبل بانڈ لگنے والا نہیں ہے اچھا جہاں پہ ڈبل بانڈ لگے گا وہاں پہ سیچویشن کچھ اور ہوگی اور وہ تت تو کچھ اور ہوگا این والا تت تو تو نہیں الکین تو نہیں ہوگا اب ایسے ہی بیوٹو اندیاک سکتے ہیں سی ایک دو تین چار کاربن ہے تو میت ایت پروپ بیوٹ ایسے گنتے ہیں آپ کو بھی ایسے ہی گننا چاہیے سائد آپ کو اگر ایسے لگتا ہے میت ایت پروپ بیوٹ بیوٹ ہو گیا چارٹو کاربن بیوٹ ہو گیا ایک جگہ ڈبل بانڈ دکھائی دی گیا تو بیوٹین ہو گیا بیوٹین ہو گیا اور اب بات کر لیتے ہیں الکائن کی الکائن مطلب کیا ہو گیا تریپل بانڈ سے جڑا ہو گیا اس کے سامانے سوت کے بات کریں گے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو یعنی کہ یہاں پہ جتنے کاربن ہوں گے جتنے کاربن ہوں گے ہارڈوژن کی سنکھیا اس کے دو گنے سے دو کم ہو گی تو یہاں پہ پہلا ادھان دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سی ٹو ایچ ٹو یہ ایتھائین ہو گیا دو ٹو کاربن تریپل بانڈ سے جڑے ہیں باقی دونوں سنگل بانڈ سے ہارڈوژن کے ساتھ جڑ گیا ہے ایتھائین ایسے ہی پروپائن ہو رہا ہے میتھ ایتھ پروپ بھئی ہے تین ٹو کاربن ہے ہارڈوژن تک مت پہنچ جانا کاربن گنا ہے میتھ ایتھ پروپ پروپ ہو گیا اور ایک جہاں تریپل بانڈ دکھا دے رہا ہے پروپائن ٹھیک ہے اور ایسے ہی بیوٹائن ایتھ میتھ پروپ بیوٹ بیوٹائن اور یہاں پہ تریپل بانڈ کھالی یہاں پہ کنارے ہونا ضرور نہیں بیچ میں بھی لگ سکتا ہے ایتھ میتھ پروپ بیوٹ تو یہ بیوٹائن تریپل بانڈ سے جڑا ہے بیوٹائن اب بات کر لیتے ہیں کچھ انکریاتمک سمو کی ان آئین کے علاوہ جو دوتیک انولک کے روپ میں پریوک کیا جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں انولک کے روپ میں پریوک کیا جاتے ہیں اور ان کا پرتیق ہوتا ہے ارثات جہاں پہ او ایچ دکھائی دے رہا ہو جہاں پہ او ایچ دکھائی دے رہا ہو وہاں پہ الکوحل ہوتا ہے لیکن انولک کے روپ میں آل جڑا جاتا ہے دیکھیں آل جڑا جاتا ہے اس کے لئے ایک ادھان دیکھتے ہیں تو ادھان کو شیئی ہو رہا سی ایس تھریس او ایچ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو کاربن ہے وہ سنگل بانڈ جڑے جائے گا تین ٹھو ہارڈروجن کے ساتھ میں اور ایک سنگل بانڈ جڑے گا او ایچ کے ساتھ میں اب یہاں پہ او ایچ ایک انکریاتمک سمو کے روپ میں جڑا ہے کاربن کے سنگل بانڈ ایک ہے تو اسے میت کہا جائے گا اور کاربن جو ہے سنگل بانڈ سے جڑا ہے تو میتھین ہو رہا ہے اور اس میں جو آل جڑنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ نال ہو جائے گا تو یہ میتھین نال ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ پراتھمک انولکھن کے روپ میں این ہی جڑے گا تو یہاں پہ کیا ہوا میت پہلے لیا کیونکہ کاربن کیول سنگل بانڈ سے ہی جڑا ہے اب دو ہوتے تب سوچا جاتا ہے فیلحال یہاں پہ سنگل بانڈ سے جڑا ہے تو ان لیا گیا اور پھر یہاں پہ الکوہل جڑا ہوا ہے تو آل لے لیا گیا ٹھیک ہے ان تینوں کو جڑ کر کے میتھینول کا رچنا میتھینول کی رچنا ہو گئی ہے اور اگر ایسے ہی سی ایچ ٹو سوری سی ایچ ٹو نہیں سی ٹو سی ٹو ایچ فائپ او ایچ ہو جائے سی ٹو ایچ فائپ او ایچ ہو جائے یعنی کاربن کاربن دو ٹو ہے سنگل بانڈ سے جڑے رہیں گے یہ والا ہیڈروجن کے ساتھ ایسے جڑ جائے گا یہ ہیڈروجن کے ساتھ ایسے جڑ جائے گا یہاں پہ ہیڈروجن یہاں پہ ہیڈروجن اور یہاں پہ ہیڈروجن جڑ گیا اور یہ او ایچ کے ساتھ جڑ گیا اب یہاں پہ دو کاربن دکھائی دے رہا ہے میتھ کے پاس ایتھ ہو گیا ایتھ ہو گیا اور اس سب سنگل پونٹ سے جڑے ہیں تو این ہو گیا این جڑ جائے ایتھین ہو گیا اور او ایتھ جڑا ہے تو آل جڑ جائے گا ایتھین نول ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایسے آپ نے سمجھا ان باتوں کو اب دوسرے قریات مقسموں کے بارے میں آ جاتے ہیں جاننے کے لئے جس کا نام ہو جاتا ہے الڈی ہائیڈ تو الڈی ہائیڈ کیا ہے الڈی ہائیڈ میں سی ایچ او جڑا ہوا دکھائے دے گا اور اس کے پیچھے ہم الے لگا دیں گے ٹھیک ہے الے لگا دیں گے اور اس کے ادھارانوں کو دیکھا جائے تو آپ کو مل جائے گا سوری ایچ سی ایچ او ٹھیک ہے ایچ سی ایچ او یہاں پہ یہی والا سی ایچ او یہاں پہ بننا ہوا ہے ہٹروجن کے ساتھ جڑ گیا ہے تو یہ کیا ہے اس میں کاربن کے سنگھیں ایک جو ہے وہ گینی جائے گی یہ میتھ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میتھ ہو جائے گا کاربن سنگل پانڈ سے جڑا ہے میتھیں نہیں رہے گا اور یہاں پہ ال جوڑنے کی بات ہے تو میتھیں نل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میتھیں نل ہو جائے گا اور اگر ایک اور ادھارن کی بات کریں تو سی ایس تھری سی ایچ او یہ ہو جائے گا سی ایس تھری سی ایچ او ہو جائے تو یہاں پہ کچھ اس پرکار سے اس کے سنرچنہ بنے گی کیا ہی سنرچنہ بنائے یہ کاربن کاربن دو ٹھی لوگ دیکھائے دے رہے ہیں نا کاربن کاربن اور اس کے ساتھ آہ سی ایچ او ایسے کر کے رہے گا ٹھیک ہے ماکہ یہ ہےٹروجن کے ساتھ جڑے رہیں گے دو ٹھیک کاربن دکھائے دینے کے وجہ سے میتھ کے بعد یہ ایت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایت ہو جائے گا اور سنگل نل سے پانی بھرنے والا میتھینل ہو جائے گا ایتھینل ہو جائے گا اور یہ میتھینل ہے اب اگلے والے کی بات کر لیتے ہیں جس کا نام ہو جاتا ہے کیٹون اب کیٹون کا معذرہ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ کہیں پیائے گا تو اون جوڑا جائے گا لیکن یہاں پہ ڈبل وانڈ کے ساتھ کاربن رہے گا اور او ایس اس کے ساتھ جوڑا رہے گا اچھا اس کی پرکریا کچھ اس پر رہے گی کہ سی ایش تھری ہے اور اس میں سی او بیچ میں گھوسا رہے گا اور سی ایش تھری بات اتنی سی رہے گی جو کاربن ہوگا وہ سی او جو ہوگا وہ بیچ میں گھوسا رہے گا اگر اس پرکار سے سٹرکشر بنانا چاہیں تو کاربن ایسے رہے گا سی ایش تھری ادھر کی اور جوڑا ہے سی ایش تھری ادھر کی اور جوڑا ہے اور یہاں پہ او جو ہے اس کے ساتھ بہت گہرائی سے ڈبل وانڈ بنا کے جوڑا ہوا ہے ڈبل بانڈ اوڈ بہت گہرائی سے بنا کے جڑا ہوا ہے تو اس پرکار کی سرچنا دیکھنے کو یہاں پہ ملے جائے گی اب ایسے میں کاربن کی سنکھیا گنتے ہیں ایک دو تین ہیں تو میت ایت پروپ ہو رہا ہے اور یہ پروپ ہو جائے گا اب سنگل بانڈ سے جڑا ہے تو پین ہو جائے گا ان جڑ جائے گا پروپین ہو جائے گا لیکن چونکہ یہاں پہ کیٹون ہے تو ان جڑا جائے گا تو پروپین نون ہو جائے گا ان جڑنے پر پروپین نون ہو جائے گا اچھا جی بات سمجھ میں آئی اچھا ایک اور جڑ لیتے ہیں کیٹون کا ایک اور ادھارن لیتے ہیں سی ایس تھری سی او سی ایس ٹو سی ایس تھری یہ کر کے ایک ادھارن ہم بنا رہے ہیں اگر اس کی سمجھنا کی بات کریں تو یہ سی ایس تھری کے مطلب یہاں پہ کاربن ہے اس کے ساتھ ہارڈروجن تینڈھو جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سی او ہے مطلب کاربن سنگل بانڈ جڑا ہے آگے سنگل بانڈ سے اس کے ساتھ جڑا ہے لیکن او کے ساتھ کیا کیا ہے ڈبل بانڈ بہت گہرائی والا ڈبل بانڈ اب یہ کیٹون ہو گیا اور یہاں پہ سوری سی ایچ ٹو ہے اوپر ایک ایچ نیچے ایک ایچ ہو جائے گا اور یہ آگے سنگل بانڈ سے جڑے گا سی ایس تھری کے ساتھ میں اور یہاں پہ تین ٹھو ہارڈروجن ایسے لگ جائیں گے تو ایک دو تین کاربن ہے ایک دو تین چار حالانکہ ایدھر سے بھی گنا جا سکتا ہے لیکن گننے کی پرکریہ میں یہ دھیان دینا ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سنگل تک پہنچنا ہوتا ہے مطلب اگر ایدھر سے گنیں گے ایک دو تین پہ یہ جو ڈبل بانڈ جڑا ہے کیٹون جو لگا ہوئے تین نمبر پہ ملے گا چار یہ ہو رہا ہے تو جیدھر سے چھوٹی گنتی پل جائے جیسے دو یہاں پہ چھوٹی مل رہے ہیں تو ایدھر سے گن کاؤنٹنگ ایدھر سے کرنی ہے جیدھر کی اور کریات مقسموں پہلے ملے بس اتنا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دو پہ یہ مل رہا ہے کیٹون تو اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا پہلے تو یہاں پہ پور بلگ نہیں جوڑ دیتے ہیں دو دو ہو گیا یا پھر پیچھے ہی جوڑ لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے پہلے بات چار لوگ ہیں تو میتھ ایتھ پروپ بیوٹ یہ بیوٹ ہو گئے کیا ہوگئے بیوٹ ہو گئے سب سنگل پونٹ سے جڑے ہیں تو این ہو جائے گا یعنی بیوٹین ہو جائے گا اور بیوٹین ہونے کے بعد بیوٹین نون ہو جائے گا بیوٹین نون ہو جائے گا کیونکہ کیٹون جڑا ہوا ہے اور کیٹون دوسرے نمبر پہ جڑا ہے اس لئے پیچھے ایسے دو لگا دیا جائے گا بیوٹین نون ہو گیا تو اس پرکار سے پرکریہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اب کاربوکسلک عمل بھی جوڑ لیتے ہیں جو سی ایچ سی او او ایچ کے روپ میں جوڑا ہوتا ہے کاربوکسلک عمل جہاں پہ سی او او ایچ دکھائے دے وہاں پہ آپ اسے کاربوکسلک عمل کہیں گے اور یہاں پہ اس کے پور انو لگن کے روپ میں ٹھیک ہے انو لگن کے روپ میں وہ ایک عمل جوڑا جائے گا ایک ادھارن لیتے ہیں کیا لیتے ہیں ایچ سی او او ایچ ایچ سی او او ایچ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کاربن کے سنکھے کیوال ایک ہے وہی الگ کاربن یہاں پہ گن لیا گیا ہے وہ ہارٹوزنگ ساتھ جڑ گیا ہے اور یہ والا کاربن بھئی یہ میت گنا جائے گا ایک کاربن گنا جائے گا میت گنا جائے گا میت ہو جائے گا سنگل بونڈ سے جڑا ہے تو میتھین ہو جائے گا اب او ایک عمل جوڑنا ہے میتھے نو ایک میتھے نو ایک عمل یا ایسیڈ آپ کہہ دیں گے عمل یا ایسیڈ کہہ دیں گے یہ میتھے نو ایک عمل بن گیا اب بات کر لیتے ہیں اگلے والا ادھار کی سی ایس تھری اور یہاں پہ سی او او اچھ ہو جائے گا سی ایس تھری سی او او اچ تو سی ایس تھری سوری تھری لکھنا تھا دو لکھا گیا تو ایک اور دو کاربن دکھائی دے رہے ہیں ایک اور دو تو میتھ کے بعد آ جاتا ہے ایتھ یہ ہو گیا ایتھ ہو گیا اور یہاں پہ سنگل بانڈ سے ہی کاربن جڑے ہوں گے دبل بانڈ سے جڑنے کا ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پہ میتھین ہو گیا میتھین اب سی ایس تھری سی او 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 اچ جو ہے کاربوکسل ایک عمل جو ہے او ایک عمل جو ہے وہ جڑے گا تو او ایک عمل جڑنے کے لئے میتھین میتھین ہو گیا تو میتھین نو ایک میتھین نو ایک عمل ہو گیا ٹھیک ہے جی میتھین او ایک عمل ہو گیا تو اتنا سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ساتھی ساتھ ایک ہے ایتھر بتا دیتے ہیں ایتھر ایتھر جو ہم نے یہاں پہ لکھ کر کے نہیں رکھا ہے اب ایتھر میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا آکسیجن ہوتا ہے وہ ڈبل بانڈ ایسا کر کے جوڑتا ہے اب یہاں پہ ہوتا ہے سی ایس تھری سی ایس تھری ایسے اور سی ایس تھری اب اس پرکار کے نام جو یوگک پرابت ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے میتھاکسی میتھاکسی میتھین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے میتھاکسی میتھین انہیں کہا جاتا ہے سو یہ ہو گئی باتیں ایتھر کی اب زیادہ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کچھ کریات مقسموں جو پور بلگن کے روپ میں آتے ہیں کیا پور بلگن کے روپ میں آتے ہیں ہیلوجن جو ہیں ہیلوجن یہاں پہ ہیلوجن جو تت تو ہوتے ہیں کلورین کلورین فلورین برومین آئیوڈین یہ جب ہائلوجن تاتو ہوتے ہیں اور ان کے لیے دیکھیں فلورین کے لیے فلورو کلورین کے لیے کلورو برومو آئیوڈو یہ سب پریوک کیا جاتا ہے جب یہ آئیں گے تب ان کو اچھے سے دیکھا جائے گا فیلحال کے لیے بس ایسے ہی چلتے رہتے ہیں اور یہاں پہ ساکھت سرنکھلا ساکھت سرنکھلا کیسی ہوگی ابھی ہم ادھارن کے ساتھ سمجھیں گے لیکن اگر یہ رہے گا ایک میتھین جیسا کاربن کے سنکھے ایک ورہ جڑا رہے گا تو میتھل کہہ لائے جائے گا دو کاربن رہیں گے تو ایتھل اور یہاں پہ میتھاکسی کر کے آپ کو کیٹون تو ہم نے سمجھا ہی دیا ہے سو دوستو اب کچھ ادھاران دیکھ لیتے ہیں جنہیں ہمیں حل کرنا ہوگا ان کے آئی پیس سے نام کو لکھنا ہوگا تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کاربن کاربن دو لوگ ہیں تو میتھ کے بعد ایتھ آگیا دو کاربن ہے تو ایتھ یہاں پہ ہم نے لکھ لیا اور یہ سنگل بانڈ سے جڑے ہیں تو این لگا دیا تو یعنی کہ ایتھین ہو گیا گوڈ ختم ہو گئے بعد اب دوسرے ادھار پہ آتے ہیں ایک دو تین کاربن ہیں کتنے کاربن ہیں تین کاربن ہیں تو میتھ ایتھ پروپ ہو گیا تو پروپ ہو گیا اور سب سنگل بانڈ سے جڑے ہیں تو پین پروپین این جڑ گیا تو پروپین ہو گیا ٹھیک ہے پروپین ہو گیا یہاں پہ دیکھیں گے یہ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ کاربن جڑے ہوئے ہیں سب سنگل بانڈ سے جڑے ہوئے ہیں تو پانچ ہے تو میتھ ایتھ پروپو بیوٹ پینٹ کیا ہو گیا پینٹ پینٹ ہو گیا پینٹ کے بعد سب سنگل بانڈ سے جڑے ہیں تو ان جڑے گا تو پینٹین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پینٹین اب ساکھت سرنکھلہ کے بارے میں جو ہم نے کہہ کے رکھا تھا اب یہاں پہ دیکھیں ایک لمبی سرنکھلہ ہمیں چننی ہوتی ہے اس کا آئی پی سی نام لکھنے کے لیے ہمیں ایک لمبی سرنکھلہ چننی ہوتی ہے کیسے ایک دو تین چار چار کاربن ہے ایک دو تین کاربن ہے تو جدھر کی اور زیادہ لمبی سرنکھلہ جائے ادھر کی اور چننہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دھیان دینا ہے کہ جو ساکھت سرنکھلہ ہے وہ چھوٹے نمبر پہ ملے مطلب ایک دو تین چار اور ایک دو تین چار آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ادھر سے گننے پہ دو نمبر پہ ہی یہ مل جاتا ہے ادھر سے گننے پہ تین نمبر پہ یہ ملتا ہے تو جدھر سے کم والا ہو ادھر سے ہم کو گننا ہے تو نمبرنگ کرتے ہیں یہ بھی مات پونڈ بات ہوتی ہے ایک دو تین اور چار ہو گیا یہ چار ہو گیا ہم نے جوڑ لیا اب کیا ہے تو میت ایت پروپ بیوٹ ہو گیا کیا ہو گیا بیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیوٹ ہو گیا ہے اب سنگل پونڈ سے جڑا ہے تو بیوٹین ہے لیکن اس میں یہ جو سی ایس تری جڑا ہے یہ ایک میتھل اب ہم نے کہا تھا یہ پورو لگن ہے تو یہ میتھل ہے اس کو ہم میتھل کہیں گے کیا کہیں گے میتھل کہیں گے تو اور یہ کس نمبر پر جھوڑا ہے دوسرے نمبر پر تو ٹو میتھل بیوٹین کہلائے گا اب ادھر کی اور آ جاتے ہیں ایک اور پرشن کے لیے یہاں پہ لمبی سنگلہ یہ والی دکھائی دے رہی ہے نمبرنگ کرتے ہیں ادھر سے کریں گے ایک دو تین چار پانچ میں ادھر سے کریں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ کل ملائے گا آپ کدھر سے بھی نمبرنگ کریں ایک ہی دوسرے نمبر پر اور ایک ہی چوتھے نمبر پر پڑھنے والا ہے تو ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہم نے لکھ لیا ادھر سے بھی اگر لکھتے تو یہ دوسرے نمبر پر پڑھ جاتا ہے یہ چوتھے نمبر پر ہی پڑھتا ہے تو اس وجہ تو چاہے جدھر سے کر دیجئے اس میں کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے اب بات کر لیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میتھل ہی ہے دونوں جگہ میتھل ہی جڑا ہوا ہے دو نمبر پر اور چار نمبر پر جڑا ہے تو ایسے لکھا جائے گا 2,4 اس کے بعد ایک ڈیس لگا جائے گا اور لکھا جائے گا ڈائی میتھل دیکھیں یہاں پر دو بار ہے تو اس کو ڈائی میتھل کہا جائے گا ڈائی تین ہے تو ٹرائی سنگل ہے تو کھالی میتھل کے لیجئے ڈائی میتھل ڈائی میتھل یہ پور پلیدن ہو گیا اب روٹس ورڈ میں نہیں مل سبد پر آتے ہیں پانچ کاربن جڑے ہوئے تھے اس کو کہا جاتا ہے پینٹ کیا کہا جاتا ہے پینٹ اور سب سنگل بانڈ سے ہیں تو این جڑ جائے گا یعنی پینٹین 2,4 ڈائی میتھل پینٹین کہا جائے گا یہ یوگک اگلہ والا دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے کاربن سنگلہ لمبی سی ہے 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 ادھر سے گرنے پر چوتھے نمبر پر آ رہا ہے لیکن ہم ادھر سے ہی گرنے گے تاکہ کم نمبر پر پڑے یعنی ایک دو تین چار پانچ اور چھے اب تیسرے نمبر پر ایک جڑا ہوا ہے جو کی کیا ہے ایک میتھل ہے دیکھیں یہاں پر سوری ایتھل ہے سی سی ٹو ایچ فائف یہ ہے ایک ایتھل تو یہ ایتھل جڑا ہوا ہے تیسرے نمبر پر ہم ایک ہاں پر لکھیں گے 3 ایتھل میتھ سنگل کاربن 8 ڈبل کاربن ایتھل 3 ایتھل اور یہاں پر چھے لوگ ہیں چھے کاربن کی سرنگلہ ہے تو پینٹ ہیکس ہیکس ہوتا ہے چھتے نمبر پر ہیکس تو یہاں پر ہیکس ہو گیا اور سب سنگل بانڈ سے جڑا ہے تو ان جڑے گا ہیکسین ہو جائے گا ٹھیک ہے 3 میں ایتھل ہیکسین ہو جائے گا اس تتو کا اس یوگک کا نام اب اگلے والے پرشت پر آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ اسے دو روپوں میں لکھا جا سکتا ہے یا تو اس روپ میں لکھا جاتا ہے یا تو اس روپ میں لکھا جاتا ہے اگر ایسے دیا گیا ہے تو آپ کو ایسے بنا کر کے سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر اب دیکھیں گے ایک کاربن دو کاربن ہے کتنے کاربن ہیں دو کاربن ہیں اور اس کے ساتھ اویت جڑا ہے یعنی کی الکوہل جڑا ہے تو ای苗 کی ایجا ہن بھی سے ای ایہ غارب ناؤس لا تباہ خیم بھی کہ اب اگلے والے پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے C 3 CO C TH تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یہ کیٹون کی روپ میں جڑا ہے یہ کیٹون ہے تو یہاں پہ اس کا نام کیا ہوگا گنتی کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ بھی گنتی کرنی ہے 1 2 3 ہو گیا 3 ٹھئی ہو گیا کو اس کو میت ایت پروب کہا جائے گا کیا کہا جائے گا پروب کہا جائے گا اور سب سنگل بان سے جڑا ہے تو این کہا جا گیا ہے پروپین ہو جائے گا اور یہاں پہ کیٹون جڑا ہے تو کیٹون کے لیے اون ہوتا ہے تو پروپین نون ہو جائے گا پروپینون ٹھیک ہے کیٹون کے لیے اون ہوتا ہے تو پروپینون ہو جائے گا اور یہ کارب پروپینون جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے تو آپ چاہے تو ٹو ڈیس ایسے کر کے لکھ بھی سکتے ہیں حالانکہ آپ کو اس کا پریوک کرنا ہی چاہیے کیونکہ ایک لمبی سرنگ لائک کے انترگر جب کیو ٹون آئے گا تو کیو ٹون کونے نمبر پہ یہ بھی ہم کو بتانا ہوتا ہے تو یہ پریوک کرنا ایک اچھی ترکیب رہے گی آپ کے لئے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا رہے آگے بھی اب آگے والے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ CHO CHO اس میں جوڑا ہوا ہے حالانکہ CHO ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ 메ثین ہے اور CHO جوڑا ہے تو یہ کیا ہے اس کے ساتھ L ڈھی آئیڈ ہے تو یہ L جوڑے جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا میت ہے پہلے بات ایک کاربن ہے تو میت ہے سنگل وان سے جوڑا ہے میتھین ہوگا میتھین ان کے ساتھ L جوڑ جائے گا تو میتھین نل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ میتھینل ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اگلے کی اگلا والا کیا ہے یہاں پہ کیا جڑا ہے کاربن کتنے ہیں یہاں والا دیکھ لیں دونوں سنگ ایک ہی چیز ہے سی او او ایچ جڑا ہے تو یہ او ایک عمل ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہوگا دو کاربن ہے دو کاربن ہے تو میت کے بعد ایتھ ہو گیا کیا ہو گیا ایتھ ہو گیا سنگل بانڈ سے جڑا ہے ایتھ ہو گیا تو ایتھین ہو گیا اب ایتھین ہے او ایک عمل جڑا ہے تو ایتھین نو ایک عمل کہا جائے گا ایتھینویک ایسیڈ بھی کہہ دیتے ہیں عمل بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ایتھینویک عمل ہوگا اگلا والا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے سی ایس تری سی ایس ٹو سی او او ایچ وہی سیم چیز یہ بھی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو دوسرا اس کو وستار روپ میں ہے سی ایس تری سی ایس ٹو سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے یہ ایسے جڑا ہوتا ہے یا پھر ایسے یہ ایسے لکھا جائے یا پھر ایسے لکھا جائے دونوں سیم بات ہوتی آپ کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سی ایس سی او او ایچ جڑا ہے او ایک عمل ٹھیک ہے او ایک عمل ہے تو اب کیا ہوگا یہاں پہ میت ایت پروپ تو یہ ہو گیا پروپ سنگل پونٹ سے جڑا ہے پین پروپین اب او ایک عمل جڑا ہے پروپے نو ایک عمل ہو جائے گا پروپے نو ایک عمل اسے کہا جائے گا اب اس پرکار کے پرشن سماپ ہونے کے بعد اور بھی پرکار کے پرشن آتے ہیں کون سے پرکار کی آپ کو میتھین دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کا سٹرکشر بنائی ہے تو آئیے سٹرکشر بنانا بھی دیکھتے ہیں تو سٹرکشر بنانے کے سروعات ایسے کریں گے میتھین ہے پہلے بات تو میت ہے میت کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیول ایک کاربن ہے اور ایک کاربن ہے اور این ہے اور ویسے بھی جو میتھین ہوتا ہے سنگل کاربن والا سنگل بانڈ سے ہی ہٹروجین کے ساتھ جوڑ کر کے کام ختم کر لیتا ہے تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں بس ایسے بنا دینا ہے یا پھر سی ایچ فور لکھ دینا ہے پریاقت ہے ٹھیک اب ایتھین کی بات کر لیتا ہے یہ اگزام میں آئے ہوئے لوگ ہیں میتھین کے بعد ایتھین تو ایتھ ہے تو میتھ ایتھ ایتھ مطلب ڈبل کاربن ڈبل کاربن ہو گیا اور ان کو سنگل بانڈ سے پہلے جوڑ دوں اب یہاں پہ این ہے تو سنگل بانڈ سے ہی جوڑنے والا سبھی لوگ ہیں یہاں پہ این یہی کہتا ہے میتھین ہے این یہی کہتا ہے کہ سنگل بانڈ سے جوڑیں گے تو کاربن کی سنگل یہاں پہ ایسے دیکھو ہارڈروجین اسے لگا دو چارہ طرف ڈھاک دو ٹھیک ہے ڈھاک دو بھئی ہے اور یہ ڈھاک کیوں جا رہا ہے ان کے بھی ایک الک کہانی ہوتی ہے پورا سنگل جگتا ہے پورا پڑھے جاتا ہے لیکن ابھی آپ بس اسے کام چلا دو باقی اگر آپ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے الکین میں تو آپ کہہ دو گئے کہ این ہے ایتھین ہے این مطلب کاربن کی سنگل کتنی ہے دو ہے تو اس کے دو گنے سے دو زیادہ دو گنے سے دو زیادہ دو دنیے چار دو چھے اتنے ہوں گے ہارڈروجن دو گنے سے دو زیادہ ہی ہارڈروجن ہوں گے تو یہ الکین بنے گا تو اس پرکار سے بھی آپ لکھ سکتے ہو چاہے تو ایسے لکھ لے یا پھر یہ لکھنا سب سے بہترین درہی کا رہے گا ٹھیک ہے کاربن سے پورا ڈھکنا ہے سنگل وانڈ سے کاربن پورا ڈھک دینا ہے اچھا یہ چاروں طرف لگانا کیوں ضروری ہے کیونکہ کاربن کے جو سنگل وانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چار کاربن کی سنگل وانڈ ہوتی ہے کتنی چار اب کاربن یہاں پہ سنگل وانڈ ہوتی ہے یہ چار ہارڈروجن کی سنگل وانڈ ہوتی ہے ایک کاربن کی سنگل وانڈ ہوتی ہے کتنی چار اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے اب اس کے چار سنگل وانڈ ہوتی ہے چار لوگوں سے سنگل کرنا ہے تو ہاریوزن کے ایک اورے کی complete ہوگا دو تین چار چار لائنے کاربن کے چار اور ہونی چاہیے یہ complete ہے آپ کو ایسے گناہ ہے تو کاربن یہ ہے ایک دو تین چار چار لائنے complete ہونی چاہیے اس کاربن کے لئے ایک دو تین چار یہ چار لائنے complete ہونے چاہیے بس یہ محتپور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جہ üç اب بات کر لیتے ہیں ایثلین کی ایتھلین اس کا سامان روپ ہے لیکن ایتھین اس کا صحیح IPC نام ہے تو ایتھ ہے ایتھ ہے تو ڈبل کاربن ہونا تائے ہو گیا اب تین ہے این 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 آئین آئین جو ہوتا ہے وہ ٹرپل بانڈ والا ہوتا ہے این جو ہوتا ہے وہ ڈبل بانڈ والا ہوتا ہے تو ایسے ہی آپ کو رکھنا ہے یہ ڈبل بانڈ ہو گیا اب یہاں پہ کاربن کے ساتھ اس کے کاربن کے ساتھ کتنے ہارڈوزر رہنے چاہیے ٹوٹل چار رہنے مطلب چار اس کے بند پورے ہونے چاہیے تو دو تو یہاں پہ لگ گئے باقی دو بچے ہیں جس کے ساتھ ہارڈوزر لگا کر گئے پورا کر دیں گے اس کاربن کے لئے دو یہاں پہ پورے ہو گئے دو ٹھو ہارڈوزر لگا کر ہم پورا کر دیں گے تو یہ ایتھین بن جائے گا اور اس کا ہم یہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں کہ سی ٹو ایچ فور ہو گیا اور ایتھین میں کیا کہا گیا تھا این این آئین آپ کو یاد رکھنا ہوگا پہلے کہا گیا اس میں کیا سنرشنہ تھی کہ سی این ایچ ٹو این پلس ٹو دو گنے سے دو جاتا اور یہاں پہ سی این ایچ ٹو این یعنی سیدھ 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 دو گنا ہی یہاں پہ ہو گا ہارڈوزر لگوں کی سنگ کے کاربن کے سیدھ سیدھ دو گنے کے برابر ہو گئے اب بات کر لیتے ہیں اگلے والے کی جس کا نام ہے بیوٹینون یہاں پہ ہو رہا ہے ایتھ میتھ پروپ بیوٹ تو چار کاربن یہاں پہ ہونے والے ہیں ایتھ میتھ پروپ بیوٹ اب بیوٹین ہو رہا ہے یہاں پہ بیوٹین ہو رہا ہے سمجھ میں آرہے ہیں بیوٹین اون تو بعد میں جوڑ رہا ہے بیوٹین ہو رہا ہے بیوٹین ہونے کا مطلب کیا ہے سبھی لوگ سنگل بانڈ سے جوڑے ہوئے ہیں اب اس کے چار سنی جاتا پوری ہو نہیں ہے ایک ادھر ہوگی دو تین چار یہ ہم نے ہارڈوزرن اس میں برسا دیا یہاں پہ اون جوڑا ہے اون کیا ہے کیٹون ہوتا ہے کیٹون کیا ہوتا ہے ایک کاربن کے ساتھ کیا کرتا ہے بانڈ بنا کر کے اکسیجن رہتا ہے تو یہاں پہ اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنا دیتے ہیں چاہتے ہیں یہاں پہ بھی بنا سکتے تھے اوپر ہی ضرور انہیں نیچے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک کی طرف بنانا ہے اس کے چار ہاتھ پوری ہونے چاہیے ایک یہ ہو گیا دو یہاں پہ ہو گیا دو تین ہو گئے اور یہ چوتھا ہو گیا اس کاربن کے تو کمپلیٹ ہو گیا پر اس کاربن کے ایک اور دو ہی ہوئے ہیں تیسرا یہاں پہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں چوتھا یہاں پہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس کاربن کے لئے کیول ایک ہوا ہے یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا ہو گیا اور یہ چوتھا ہو گیا چار سمجھتا ہے پوری ہونے چاہیے چار ہاتھ نکلے ہوئے ہونے چاہیے اگر ایک کو ہاتھ کم پڑ رہا ہے تو آپ کو ہاتھ سے مار دیا جائے گا سوری مزاک کر رہا تھا اگلا جو آ جاتا ہے بنجین ہو جاتا ہے بنجین دیکھیں بھی آپ کو رٹ لینا چاہیے کیونکہ یہ سائیکل بناتا ہے چھہٹو کاربن رہتے ہیں بنجین کے لیے جو اسپیسل نام ہوتا ہے چھہٹو کاربن ہوتا ہے سم سسٹ بھجاکار آخرتی جیسا کچھ یہ بنانا چاہتے ہیں بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں یہ سنگل بانڈ سے پہلے جوڑ لیجئے ان کو ٹھیک ہے جی سنگل بانڈ سے جوڑ لیجئے پھر ایک ایک کو چھوڑ کر دبل بانڈ لگا دیجئے ایک ایک کو چھوڑ کر دبل بانڈ لگا دیجئے اور اس کے لیے ایک دو تین ٹھیک ہو گئے یہ چوتھا میں ہاتھ ہو جان لگا دیجئے پورا ہو گیا اس کے لیے ایک دو تین ہو گیا اس کے ساتھ ایک لگا دیجئے تو یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ پورا اپنا اس کے ساتھ ایک دو تین ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک لگا دیجئے یہ پورا ہو گیا اس کے ساتھ ایک لگا دیجئے ان کے ساتھ بھی ایک لگا دیجئے اور ان کے ساتھ بھی ایک لگا دیجئے تو یہاں پہ سبھی کاربن کے کیا ہاتھ ہیں چار ہاتھ پورے ہو گئے اس کاربن کے لئے دیکھیں گے ایک دو تین چار چار ہاتھ پورے ہو رہے ہیں اس کے لئے ایک دو تین چار چار ہاتھ پورے ہو رہے ہیں تو سبھی کے ساتھ یہ پورے ہو رہے ہیں اگر اس کے سوتر کی بات کریں تو یہ ہے سی سکس ایچ سکس یہ ویکتی ہیں سی سکس ایچ سکس ہیں یہ ہوتے ہیں بنزین یہ اسپیسل ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ آئی پی سی نام میں ان کو سکھایا نہیں ہے ان کو رٹا جاتا ہے اسپیسلی اب بات کر لیتا ہے اس کے جس کا نام ہے ٹو میتھل پروپینول ون تو اس کے شروعات یہاں سے کرنی ہے سب سے پہلے بات تو دیکھیں یہ پورو لگنا ہے مین سب سے تو پروپ ہے مین کیا ہے پروپ ہے مون کے سب سے تو پروپ ہے تو پروپ میت ایت پروپ تین ٹھو کاربن دکھائے دے رہے ہیں میت ایت پروپ یہ ہو گیا تین ٹھو کاربن اب کیا ہے کہ اگر ہم نمبریں کر لیں ایک دو تین پرے بات تو پروپین ہے پروپین ہو رہا ہے سنگل بانڈ سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں سنگل بانڈ سے پہلے جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ میتھل جوڑا ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے میتھل ادھر سے پہلا یہ دوسرا تیسرا ہو جائے گا ادھر سے پہلا دوسرا تیسرا ہو جائے گا دوسرے نمبر پر میتھل جڑا ہے تو سنگل بانڈ کر کے میتھل میتھل یعنی کی سی ایچ تھری جوڑ لیتے ہیں سی ایچ تھری میتھین ہوتا ہے ایک کاربن کے ساتھ میتھین ہی ہوتا ہے تو سی ایچ تھری ہی کیوں کیونکہ کاربن کے چار ہاتھ پورے کرنے تھے ایک ہاتھ اس کے ساتھ جا رہا ہے باقی تین ہاتھ ان تین ہاتھ اٹھروزنوں کے ساتھ 40 ہے یہ ہو گیا تو پہ می gradual ہو گیا اب ایک پہ ایک رہ پہ نول جڑا ہے نول ٹھیک ہے الجوڑا ہے تو یہاں پہ وہ جڑنا چاہیے وہ کہاں پہ جوڑ دیا تین ہی اور جوڑ دیتے ہے اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ real vessel جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے oh более جوڑ دیتے ہیں اور کے ساتھ single bond کے لیے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور کے ساتھ single bond نکلتا ہے اب اس کے complete کرتے ہیں یہاں پہ کاربن کے ساتھ کیوئل ایک ہاتھ جوڑا ہوا ہے باقی یہاں پیسے جوڑ لیتے ہیں ایسے کھیچنا چاہیے تھا ہمیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کاربن کے ساتھ ایک دو تین لوگ جوڑے ہیں یہ چوتھا ہارڈوجن جوڑ دیتے ہیں اس کاربن کے ساتھ ایک ادھر دو ادھر تیسرا ادھر جوڑ لیتے ہیں نیچے کی اور ایک کاربن ایک ہارڈوجن ادھر جوڑ لیتے ہیں اچھا اس کا ایک اچھا روپ لکھنا چاہیں تو یہ لکھا جائے گا سی ا لکھائے گا سی ایچ لکھائے گا اس کے ساتھ ڈبل سنگل پونڈ کے ساتھ یہاں پہ سی ایچ تھری جڑا رہے گا اور سنگل پونڈ کے ساتھ ہی آگے سی ایچ ٹو ہوگا سی ایچ ٹو ہوگا اور اس کے ساتھ او ایچ جڑا رہے گا آپ اس کے ساتھ ایک لائن بھی کیس سکتے ہیں چاہے تو نہ بھی کیچیں کوئی دکت نہیں سبھی تیرچی بات ہے سو یہ ہو جائے کہ ایک دوسرا روپ جو دونوں ہی سیم چیزیں ہیں اب یہاں پہ پہلے نمبر پہ اگر آپ ادھر سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس ایک کا مطلب مل جائے گی یہ پہلے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا اس کا نام اب بات کر لیتے ہیں ایسی ٹک عمل جس کو ایتھنویک عمل آئی پی سی نام میں کہا جاتا ہے تو ایتھنویک عمل ہے اور اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں عمل کا مطلب ہو گیا ہے ایتھ میتھ ایتھ ہے تو ڈبل کاربن ہو گئے ٹھیک ڈبل کاربن ہو گئے اور او ایک عمل جڑا ہے او ایک عمل جڑا ہے تو سی او او ایچ سی او او ایچ ایسے جوڑ لیتے ہیں اور سنگل بانڈ دیکھیں ایتھیں نو ای کا عمل ہے ایتھین بن رہا ہے سنگل بانڈ سے ہی یہ لوگ جڑیں گے اور باقی سی او او ایچ یہاں پہ سب کاربن اپنا بنا چکا ہے خلی اس کے پاس ایک بان بچا ہے تو جو کاربن کے ساتھ میں لگا دیا ہے اور یہ کاربن جو ہے یہاں پہ ایسے ہارڈلین کے ساتھ ایسے جوڑ لیتے ہیں ایسے جوڑ لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا باقی آپ اسے لکھنا چاہے تو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ سی ایچ تری سی او او ایچ ایسے کر دیا باقی اس چیز کو اگر اچھ سے لکھتے ایسے لکھتے تو زیادہ بہتر ہے کہ دبل بانڈ کے ساتھ اس کے سنگل بانڈ ساتھ او ایچ کے ساتھ میں یہاں پہ یہاں پہ او نہ لکھ کر کہ ایدھا ڈبل بانڈ کے ساتھ میں اور یہاں پہ سنگل بانڈ ساتھ او ایچ کے ساتھ لکھتے تو زیادہ بہتر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا اوکے مطلب ٹھیک ہے دونوں صحیح ہے آپ کر سکتے ہیں ایسے کچھ دکت نہیں ہے اب یہاں پہ 2 hydroxy propanoic amyl ہے 2 hydroxy propanoic amyl دوسرے نمبر پہ hydroxy ہے اور propanoic amyl ہے تو hydroxy بھی ہے propanoic amyl ہے پہلے بات تو propanoic amyl سے بات سمجھتے ہیں یہاں پہ OIC amyl جو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو سمجھتے ہیں تو پہلے propane کو بناتے ہیں ٹھیک ہے میتھین ایتھین پروپین تین کاربن ہو گئے پروپین کے اب پروپین ہو رہا ہے سنگل بارن سے جڑے ہوئی لوگ سنگل بارن سے جڑے ہوئے لوگ اب پروپین نو ایک کا submit جیسے اوپر والم او ایک ان لے جو جڑے تھے جو اس میں اس کاربن کے ساتھ میں ڈبل بارن کے ساتھ اکسیجن جوڑ لیتے ہیں سنگل کے ساتھ اوے جوڑ لیتے ہیں اور ٹو ہیٹروکسی ہے یہ پہلے نمبر یہ دوسرا نمبر ہم دوسرے نمبر پہ یہاں پہ چپکانا چاہتے ہیں ہارڈر آکسی ہارڈر آکسی کے مطلب ہارڈوچن پلس آکسیجن یعنی کی او ایچ ٹھیک ہے ٹو ہارڈر آکسی او ایچ یہاں پہ ہو گیا اور یہ ابھی کھالی ہے تو اس کے ساتھ سی ایس تری لگا دیجئے کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ ہارڈر آکسی جڑا ہے اور اوئی کم لے تو ہے ہی سو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے باقی اس کو اور اچھے ایسا لکھنا چاہیں تو سی ایس تری سی اور ایچ او اور سی ڈبل او ایچ ایسا لکھا جا سکتا ہے یہ ہو جائے گا اس کا نام اور آج کے لیے یہ آخری یوگی کا رہنے والا ہے جس کا نام کرنہ ہم کرنے والے ہیں مطلب سٹرکچر بنانے والے ہیں پروپینول ٹو ہے پروپ ہو رہا ہے میت ایت پروپ تین ٹو کاربن تین ٹو کاربن ہو گیا ہے پروپین بن رہا ہے سنگل بانڈ سے جڑے ہوئے پروپینول ٹو پروپینول جو آل جڑا ہوا ہے وہ دوسرے نمبر پہ جڑا ہے تو یہاں پہ اوئی چوہ دیتے ہیں یہ پروپینول ہو گیا ٹھیک ہے پروپینول ہو گیا اور باقی سب سنگل بانڈ سے جڑ دیتے ہیں یہاں پہ ہڈروجن 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 سبن یہ ہے 2 پروپینول دوسرے نمبر پہ آل جڑا ہوا ہے آل جڑا ہوا ہے تو ہو گیا 2 پروپینول یہ ہڈروجن ہے سو اس کا الگ روپ ملے گا CH3 COH اور CH3 کے روپ میں تو یہ ہو جائے گا آپ کا پروپینول یہاں پہ ایک گلتی رہ گئی ہے یہاں پہ اس کے چار ہاتھ پورے نہیں ہو رہے تھے یہ اب پورے ہو گیا اور یہاں پہ ایک ہڈروجن اسے لکھنا پڑے گا سواری تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی سو ابھی یہ کمپلیٹ تھا تھوڑا سو کھوکلا لگ رہا تھا میں تو ہم نے سوچا کہ کہاں پہ کوئی دکت ہو رہی ہے سو ابھی یہ کمپلیٹ ہے اور پروپینول 2 آئی تینک کہ آپ کو آئی پی سی نام کچھ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور آپ کر پائیں گے باقی آپ ان کو ہی پڑھ لیں گے اگزام میں اتنا ہی آنے والا اس سے زیادہ نہیں آنے والا